ہلو اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خرید سی ہوں گے آج کا بھی لوگ ہے جی ایسے موجود کے اوپر جس میں جس پہ مختلف موقع پہ مجھ سے سوالات پوچھی بھی گئے بھی المشافہ بھی اور تحریری طور پہ بھی سوالات اور ان کے جوابات مجھے پڑھنے کا اوپ کا ملا تو ٹاپک ہے جی کہ سی وی کس طرح کیونے چاہیے سی وی کریکلون بٹے بیسکلی یہ کوریل لینگویج کا لپس ہے اور اس کو آپ یوں ہی سمجھیں کہ میں جو ابھی آپ سے عرض کروں گا وہ ان سوالات اور ان اوپزرویشن کی روشنگ ہے جو مجھ سے پوچھے جاتے رہے لیکن آپ کا اس کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر بھی آپ کے پاس کچھ چیز ہے تو ضرور کیجئے گا اور اگر باقیوں کی ہیلپ کے لیے آپ کمنٹس میں مجھے مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں چلیے جی سی وی پہ آجیے سی وی کے بارے میں سوالات یہ ہوتے ہیں کہ سر کس طرح سے ایسی سی وی بنائیں کہ وہ جیسے ہی انپلائر کی نظر سے گزرے یا سلیکٹر کی نظر سے گزرے تو وہ اس پہ رک جائے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کھول جھڑیاں نکل پڑے ہیں اور وہ انپلائر کہے کہ یہ ہے کدھر آج تک اس کو لے آو یہ حقیقت نہیں ہے ایسا کچھ ہی نہیں ہے سی وی آپ کا پہلا تعرف ہے تحریری تعرف اور یہ ختم یہیں پہ نہیں ہو جاتا ہے اس کی پھر سٹیجز کے اوپر آپ سے بات چیز ڈیفرنٹ سٹیجز پہ رہتے ہیں تو اس میں کوئی غیر زوگری چیز کو بڑھا چڑھا کے بتانا مناسب نہیں وہ بات جس کو آپ انٹرویو جب ہو اس کو جسٹ ابھیوں سمجھیں کہ یہ ان کے پاس ایک کاغذ جا رہا ہے جس پہ انہوں نے آپ سے انٹرویو لینا ہے کیونکہ بہت سے سوالات سی وی ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں تو اگر کوئی غلطی کی بھی ہے یا اس میں کوئی چیز ایسے بڑھا چڑھا کے لکھے بھی ہے تو مور دن 50% چانسز ہیں کہ وہ اتنا ان کا تجربہ ہوتا ہے وہ پکڑ لیتے باقی پھر وہ جو سوال جواب کریں گے ان کا کوئی خاص میں نے نہیں رکھا اچھا جی ایک تو سی وی کو ہم نکتہ نظر میں دیکھیں گے کہ یہ جاب ریلیٹڈ ہے ہم جب کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو یہ وہ والی سی وی ہے ٹھیک ہے کتنی بڑی ہونی چاہیے جی تو نہیں ہے جی پریش لیبل کے اوپر سی وی کو ایک پیج سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ایک پیج سی وی کا اب یہ تک ہے ایمپلائر کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ چار سفوں کو پڑھے پانچ سفوں کو پڑھے میرے ایک دوست کو ڈیا کی ہیں بیٹھے ڈسکشن ہو رہی تھی تو وہ ایک دوستوں کو بتا رہے تھے یار میری تو تھاڑھے چھ سا سفوں بھی آج کل سی وی چلی گئی ہے تو میرا خیال میں ہے کہ کچھ چیزیں چھوڑ دیں ان کا ہنٹ دیں چھوڑ دیں کہ وہ آپ سے پوچھی جائیں اچھا اگر پریش کی ایک پیج کی ہے تو اس سے آگے آپ چلیئے تو ڈیڑ کی ہو جائے گی میڈ لیبل کو اوپر دو سفے کی تقریباً بن جانی چاہیے بہت اس سے آگے آپ میری یہ ارکمنٹیشن بھی نہ جائیں جو ضروری نیس کے اندر چیزیں ہیں جی اس میں جو دھیان رکھنے والی ہیں وہ آپ کی ای میل آئی ڈی ہے ای میل آئی ڈی نون سیریس بھی بنائی جاتی ہے مثلاً بگا one one at the rate of hotmail.com یہ ایک سیریس جاب ہے اگر آپ نے اپنی آئی ڈی ہی مزائیہ لکھی تو ایمپلائر بھی اس کو مزائیہ رول میں ہی لے گا اور اس کو ایک سائیڈ پر رکھ دے گا تو پھر کیا آگے ترین ہے یہ آپ کا نام وہ اس کو دو اگر اس کے ورڈ ہیں تو وہ ریورس میں ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ کوئی ڈیجٹ لگائیے گا برو اس کے بعد خورت ہی باتیں ہیں لیکن دھیان رکھنا ہے سیل نمبر ہمیشہ کنٹری کورڈ کے ساتھ لکھا ہے گل گیٹ بڈ ایمپرائشوا ڈبل ڈیرو نائن ٹو اس کے بعد آگے پہلا دیروہ ہٹ کے پھر تھری تھری یو بھی آگے لکھنا وہ لکھا جو دلوری چیزیں پر کور کرنی ہیں اس میں آپ کی کوالکیشن آ جاتی ہے اس کے بعد ایکسپیئنس ہے اس کے بعد آپ کی کوئی کنٹریبیوشنز ہیں اچیومنٹس ہیں ہوبیز ہیں لینگویج کے اوپر عبور ہے اور اس طرح کی ایک یا دو چیز ہے اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ ریورس میں آتی ہے جو چیز لیٹسٹ ہوئی ہے اس کو پہلے لکھا جاتا ہے وہ تعلیم کے سلسلے میں ایڈوکیشن میں ہو یا وہ ایکسپیئنس میں تو یہ تو کہہ جی یہاں تک ابھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ سر کمزور اگر کوئی چیز ہو تو اس کو پھر کیسے چھپایا جائے یا کہ یہ حد آپ اتنا کنسیل کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ایڈزیکٹ پرسنٹیج کسی گریڈ کی اس کی بجائے آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ اے ملا یا بی پلاس ملی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ گریڈ اتنا اچھا میرا نہیں ہے تو آپ اس کو وقتی طور پر آوائیڈ کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیے گا پہلے پہلے فالوں میں سے یہ ایک سوال ہوگا کہ آپ نے گریڈ کہہ لیا ہوبی ضرور ہونی چاہیے نہیں ہے تو ہوبی اس کو اپنائیں اور اس بات کو کبھی نہیں بھولنا کہ یہ میرا آپ کا یہ پہلا امپریشن ہے امپلائر کے اوپر اگر ہم ایک چیز کے لئے کولیفائیڈ نہیں ہیں یا ہمارا ایک پیرنس نہیں ہے تو نہ اپنائی کریں ایسے اپنا وقت ضائع نہ کریں اس میں بڑے اتوال پوچھے جائیں گے اچھا یہ پھر آپ نے کس نمبر پہ آپ کھیلتے ہیں آپ کی سپیچلیٹی کیا ہے ان چیزوں کو چھوٹی چھوٹی نہیں ڈالے جو ہرچوائل ہے آپ دین رول آف آنرز میں رہے ہوئی ہیں آپ درور سکالرشپ پھولڈر ہیں آپ کی پوزیشن پھولڈ نہیں ہے آپ پروینس لیول کے یا کہیے کہ ایک خاص سطح کے ریجنل لیول کے آپ کسی چیز کے پلیئر ہیں اکھلیٹ ہیں یہ چیزیں لکھئے گا باقی سوال جواب میں چیزیں بھوز دی جائیں گی اور جہاں تک لینگویج کو تعلق ہے جی اس میں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ انگلیش اردو تو ہر صورت میں اس میں آنی چاہیے اور آپ کے تینوں خانے ٹک ہوئے ہوئے چاہیے that is سپیک ریڈ اینڈ رائٹ تو اردو انگلیش کے ہو گئے ایس سری زبان اپنی جو ریجنل زبان ہے ضرور ڈالیے گا خواہو پشتو ہے خواہو سندھی ہے خواہو بدوچی ہے پنجابی ہے اس کو ضرور لکھئے اور اگر اس کے علاوہ آپ کوئی باہر کی زبان اچھی جانتے ہیں تو اس کا کوئی حرج نہیں لیکن پھر اس کا سوال یہ جوابات دینے کے لیے بھی دیار نہیں تو بہت شکریہ ان باتوں کے ساتھ کہ پانچ سات آٹھ ٹیمپلیٹس اس کی پڑھیے گا گوگل کے اوپر بے انداز پڑھی کہا جاتا ہے سر وہ اس کے اوپر تو بڑی فمجھ آ رہی ہوتی ہے جب گوگل پہ دیکھتے ہیں جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو کوئی بات نہیں بلتی کوئی بات نہیں یہ آہستہ آہستہ سمجھ اس کے آ جاتی ہے تو آپ کا کوئی اگر سوال ہو تو مجھ سے ضرور پیچھے گا میری ضرخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجے گا بہت شکریہ ملتے ہیں اگلے بیلوگ میں ترینکیو بہت حافظ